اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید جی سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹاک اور مزے میں شکر الحمدللہ اور آج کا vlog جہاں سب سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں جی ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتے میں جو ہے یہ جو اتنی ساری روٹیاں آپ لوگوں کو چھے ساتھ روٹیاں نظر آتی ہیں نا ان میں سے ایک میرے ہزبنٹ کی ہوتی ہے یا دو سم ٹائمز ورنہ باقی جو ہیں وہ نانا ابو لوگوں کی ہ ہوتی ہیں تو نانا ابو بھی ماشاء اللہ سے ناشتہ اچھا کرتے ہیں اور نانی بھی ماشاء اللہ سے ناشتہ ریگولر روٹین وائز کرتے ہیں اور جتنی ان کی روٹی ہوتی ہے نا دیلی ان کو دیلی پیسز پر وہی چاہیے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیلتی اور فٹ رہتے تھے اور اب آج کل جو ہے وہ ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسی فٹنس سے ریلیٹڈ ایشوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی ڈائیٹ نہیں اچھی تو خیر نانا ابو روٹین سے ناشتہ ٹائٹ ہوتا ہے ان کے لئے ناشتہ بن رہا ہے پھر ناشتہ کر کے میں نے جو ہے کچن کو کلین کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں پہ اور برتن شرطن آپ کو بتا ہے ناشتے کے بعد جو ہے وہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں جو مرضی کر لو جتہ مرضی بھی پرحیز کر لو آپ لوگ برتن نہیں جو ہے وہ گندے ہونے سے روک سکتے تو خیر یہاں پہ میں برتن شرطن دھو رہی تھی اور میں نے آج کچن کی تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے مطلب زیادہ ڈیپ کلیننگ نہیں اور کیونکہ ہمارے کچن میں ڈاست آتی رہتی ہے تو پھر میں کچن کو جانا والز وغیرہ کو کلین کرتی رہتی ہوں اور تین چار دن بعد جو ہے پھر ان کو اچھے سے لیکوڈ لگا کے جو ہے والز کو کلین کرتی ہوں اسے ریگولر روٹین میں سمپل کپڑے سے پانی سے واش کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو خیر یہاں پر برتن شرطن دھوپیں گے اس کے بعد ہی پھر ایٹ ڈی اینڈ ہوگا اپنا کیا کہتے ہیں یا کچن کلین ہوگا اور یار میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی پ پوچھنا تھا کہ یار یہ جو نون سٹک توا ہوتا ہے یہاں جو بھی نون سٹک برتن ہوتے ہیں وہ کس طرح سے واش کرتے ہو آپ لوگ میں نے یہی سن ہے سب سے کہ یار نون سٹک کو سٹیل کا سکربر نہیں لگاتے اس کو زیادہ گھستے نہیں ہیں خراب ہو جاتا ہے اب ہمارا چولہ برتن بہت کالے کرتا ہے آپ لوگوں کو اکثر میلی دیز کی آنڈ رہتی ہیں وہ کالی ہی نظر آتی ہوں گی کیونکہ ہمارا چولہ نا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو ہم نے اتنی دفعہ صحیح کروایا نا پھر ہمارا چولہ تھوڑا خراب ہے تو برتن بہت کالے کرتا ہے اس وجہ سے پھر نون سٹک کا جو توا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کو پھر واش کرنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے تو آپ لوگ مجھے پتائیے کہ کس طرح سے ان برتنوں کو واش کی ہو جاتا ہے آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہو ٹھیک ہے اچھا خیر یہاں پر آپ لوگ میرے دیز کیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مشکل ان کو واش کرنا اور جہاں پر یہ رکھ دو وہ ایریا بلیک اچھا یہ جو وال کے اوپ دیواروں کے ساتھ لگ رہا ہے اور اصل میں بلیک کلر جو ہے کالو وغیرہ جو ہوتی ہے اکثر اس طرح سے کہاں جہاں پہ بھی چیز رکھو وہاں سے بلیک ہو جاتی ہے تو سمٹائمز برحل دیواریں اتنی گندی نہیں تھی جتنا کہ لگ رہی کیمرے میں اور کیمرے میں آپ کو بتائیں کچھ کلر چینج ہو بھی جاتا ہے کچھ زیادہ کالا کالا سا پانی بھی لگ رہا تو مجھ اتنی انبیاسمنٹ ہو رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ کہیں گے کہ شاید واقعی اتنی گندی دیوار ایکچولی میں اس طرح نہیں ہوتا میں ڈیلی بیسز پر کلین کرتی ہوں اور تین چار دن کے بعد پھر لکوٹ لکھا کے کلین کرتی ہوں اور ویسے بھی ہمارے گھر میں ہندیری وغیرہ آتی ہے تو کچھن اور ہمارا جو ہال ہے یہ تو اس طرح سے اس قدر گندے ہو جاتے ہیں جس دن ہوا چل جاتی ہے اگلے دن مجھے بخار ہو رہا ہوتا ہے کہ آج بہت مشکل کلیننگ ہونی ہے گھر کی تو خیر یہاں پہ جو سلاپس ہوتی ہیں ان کے اوپر کالے کالے برتن اکثر رکھ جاتے ہیں غلطی سے بھی تو پھر ان سے تو پانی اترنا کالا بنتا ہے یا ڈیلی بیسز پر بھی واش کر کے یہی حال رہتا ہے خیر ایڈ ڈی ان ڈی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی شائننگ آ رہی ہے پلیٹ فارم سے بھی میرے سارے دیواریں بھی اچھی خاصی چمک کری ہیں جارز وغیرہ میں نے صاف کر کے واپس سے رکھ دیا چولا بھی اچھے سے رگڑ کے کلین کیا تو وہ بھی کافی شائن کر رہا ہے اور ایوریتنگ اس کے بعد کیا کیا ہے میں نے شاور ل مہندی لگانے کا پسند بھی بہت ہے اور میں پریکٹس بھی کرتی رہتی ہوں تاکہ مجھے آ جائے مہندی لگانے کا شوک ہے لگوانے کا بھی شوک ہے تو یہاں میں ڈیزائن سیلیکٹ کری تھی جو کہ مجھے پسند نہیں آ رہے تھے کوئی بھی میں سیلیکٹ کرنی سکی پھر ایڈ مجھے ایک فنگر ڈیزائن پسند آیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے بتائی کہ آپ میں سے بھی کس کس لوگوں کو مہندی پسند ہے ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے سب اور یہاں پر مجھے ایک فنگر ڈیزائن پسند آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا میں بناتی ہوں پھر میں ناکلوں پہ لگانا شروع ہو گئی مجھے نہیں پتا مجھے نیل پالش رہنہ پسند ہے برحال لگانا پسند نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ اس سے بزو بھی نہیں ہوتا اور پھر جو اینا میں بس مجھے نہیں لگانا اچھا لگتا تو پھر جب میں کبھی دل کرتا ہے نیل پالش رہنسی کو کوئی چیز کو تو پھر میں مہندی لگا دیتی ہوں اور یہا پھر میں بال نیچے گر گیا تھا تو پھر میں نے وہ اٹھایا اور یہ نا اب جو فنگر ڈیزائنز دیکھے تھے وہ اسے یہ کمپلیٹ پانچوں فنگر پہ لگتا تھا یہ ڈیزائن لیکن میں نے صرف اپنے ایک ہی فنگر پہ لگایا ویسی بس میرا موڈ ہوتا ہے موڈ کی بات ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ اچھا ہی ڈیزائن بن گیا تھا اور آج کل نیٹ وغیرہ چل نہیں رہے ولوگ سارے میرے میں بنا کے رکھی جا رہی ہوں رکھی جا رہی ہوں تو ہو تو کچھ بھی نہیں رہا اور یہ جو ہے نا وہ میں نے پہلے کا ولوگ ریکارڈ کیا ہوا ہے پینڈنگ ولوگ ہے جو بھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ میں مہنڈی ڈیزائن سرچ کر رہی تھی تو آپ لوگ کو لگے گا نیٹ کیسے چل رہا ہے اور یہ جو فائنل لوگ کے میری مہنڈی کی انڈلیٹس لوکنگ سو بیوٹیفل ہے نا اس کے بعد جی پھر اگلے دن کا یہ ولوگ ہے آدھا وہ درمیان میں چھوٹ گیا پچھلے دن کا ولوگ یاد ہی نہیں رہا پھر ہم اگر مہمان آتے ہیں تو پھر میں بلوگ بہت مشکل سے بناتی ہوں بہت یہاں پہ وہ لوگ چلے گئے تھے امی لوگوں کی طرف تو میں نے ایزی لی بلوگ بنایا پھر میں نے چھوٹ گیا نکالا ساف کیا دھویا اور یہاں پڑھنا میں مسالہ وغیرہ کارٹری یا چھوٹ گیا اور جیسے ٹماٹر میچیں وغیرہ اور پاس ہی جو ہے نا میں نے پیاز بھی رکھے ہوئے تھے براون ہونے کے لیے اور آج میں نے پاس کوئی بھی گھر میں نہیں تھا میں اکیلی تھی آپ بھی بھی ساتھ چل سوئے ہوئے تھے اور نانی بھی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے تو نانا ابو بس تھے گھر میں وہ لٹے ہوئے تھے باہر اور میں یہاں پر بلوگ نانے لگی ساتھ ساتھ اور پھر یہ جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسالہ بھونا جا رہا ہے یہاں پر اور پھر میں نے پاس ہی جو ہے نا وہ رائتہ بھی بنانا شروع کر دیا میں نے کہا چلو لگتے ہاتھ کھڑے کھڑے پاس فارغ بھی کھڑے ہونا ہے اپنے کاموں کو ختم کرتی ہوں تو میں نے ہاں لگتے ہاتھ پاس رائتہ وغی اور آج پہ میں کوئی سپیشل چیز نہیں میں نے بنائی جس تو میں نے اس کے اندر ہری مرچے گرینڈ کر کے تھوڑا سا گرین سا ٹچ دے دیا اور پھر نمک ڈالائی اور یہاں پر پھر کھیرے کھڑنے لگی تھوڑا سا دو کے کھرے میں نے کھڑ دیا میں نے کہا کسی نے کھانے ہوگی تو کھا لیں گے تو دو کے کھرے کھڑے اور جو چاول بھی دم پر آگئے تھے بس دم لگانے لگی تھی میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو پر دیکھا دوں اور مجھے چاول بہ اس طرح سے ہوتا ہے بڑا محول بنا ہوتا ہے ہمارے گھر کا سب سو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں گھر میں تو بس ابھی جو ہے نا میں اس ولوگ کو بھی یہی پینٹ کرتی ہوں میک شور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کے میرے ولوگ کیسے لگے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں جی نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ